جہاں ایک طرف آپ لوگ الگ الگ رنگوں سے ہولی کھیل رہے ہوں گے وہیں دوسری طرف لدھاک کے لوگ کیول کالے سائے میں جی رہے ہوں گے جہاں ایک طرف آپ لوگ پچکاریوں سے پانی بڑھ سا رہے ہوں گے وہیں دوسری طرف لدھاک کے لوگ پانی بڑھ سا رہے ہوں گے لیکن اپنی آنکھوں سے جہاں ایک طرف آپ لوگ بسند کے موسم میں پچکاریوں سے پانی بڑھ ساتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے جسن منا رہے ہوں گے ہولی کا وہیں دوسری طرف لدہ کے لوگ بھی جسن منا رہے ہوں گے لیکن مائنس ٹین ڈگری ٹیمپریچر میں برف کی چادر اڑے ہوئے اور انسن پر بیٹھے ہوئے اور کیول اپنے لدہ کو بچانے کے لیے اپنی سنسکرتی کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی جنجاتیوں کو بچانے کے لیے سماج کو بچانے کے لیے لدہ کے پریعاورن کو بچانے کے لیے اسی مائنس ٹین ڈگری ٹیمپریچر میں برف کی چادر اڑے ہوئے بھوکے پیاسے سولہ سترہ دن سے انسن پر بیٹھے ہوئے ہیں سونم بانگ جو ایک ایسے لیجنڈری پرسن جو لدہ کو بچانا چاہتے ہیں کیول ان کے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں ماں کی جنجاتیوں کو بچانا چاہتے ہیں ماں کی سنسکرتی کو بچانا چاہتے ہیں ماں کی شانتی کو بچانا چاہتے ہیں پریعاورن کو بچانا چاہتے ہیں اور کیول ایک ہی ڈیمانڈ یہ لوگ کر رہے ہیں ہجاروں لوگوں کے ساتھ میں سونم بانگ چک کی جس طرح سے سرکار نے وعدے کیے تھے وہ کیول اپنے وعدے نبائے جب کندر ساسید پردیس لدہ کو بنایا جارہا تھا دھارہ تین سو ستر ختم ہو رہی تھی تو اس نے جو سرکار نے وعدے کیے تھے ان سے کیول ان وعدوں کو نبادے ہمیں الگ سے کچھ نہیں چاہیے جس طرح سے سرکار نے وعدہ خلافی کی ہے اور ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ساپ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی سرکار یا نیتا کیول اس گھڑی میں آپ کے ساتھ آتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کیول وعدے کرتے ہیں اور وہ وعدے نہیں نباتے ہیں وعدے بھی تب کرتے ہیں جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ابھی لوگ صاحبہ الیکسن میں انہیں ووٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے اور صاف دگرہ کی دھائی تین لاکھ لوگوں کے لیے کیوں جائیں ہم کیوں وہاں پر سر مارے ہیں ان کو کروڑوں کا ووٹ بینک چاہیے ووٹ بینک کے لیے یدی کہیں پر کوئی سیلیبرٹی یا پھر کوئی ایک عام انسان یا دلیت یا سامانے یا او بی سی ان بھی بھاجن میں سماج میں جاتیوں میں دھرم میں یہ لوگ بڑھتے فریں گے اور یہ لوگ وہاں پر ووٹ بینک کے لیے پہنچیں گے جہاں کوئی بھی گھٹنا دھرم کے نام پر ہوگی جاتی کے نام پر ہوگی یا کسی سیلیبرٹی کے نام پر ہوگی یا پھر کسی ایسے انسان کے نام پر ہوگی جہاں کوئی دوسری پارٹی والا پہنچ جائے وہاں یہ لوگ سب پہنچیں گے ساری پارٹی والے پہنچیں گے لیکن لڈاک میں گیا ہے لڈاک سے ان کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ بینک نہیں مل رہا ہے تو اس لیے ابھی کے لیے انہیں وہاں کی جرورت نہیں ہے جرورت نہیں ہے تو ان لوگوں کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور نظر انداز کرنے کا ہی یہ نتیجہ نکلائے کہ وہاں کے لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں انسن پر بیٹھے ہوئے کوئی بھی نیتا وہاں نہیں پہنچ رہا ہے بڑے دکھ کی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ سرم کی بات ہے کہ میڈیا جو بکا ہوا ہے سچ میں یہاں پر دکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے بکا ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی میڈیا ان کی بات نہیں کر رہا ہے کوئی بھی مددہ آجائے میڈیا کے سامنے وہاں کی بات کرتا ہے جیسے کوئی بھی سیلیبرٹی آجائے کہیں کا کوئی کسی کی ریل وائرل ہو گیا یا کسی کا سوٹ وائرل ہو گیا میڈیا ان کو دکھائے گا کسی بھی جاتی دھرم پر کوئی بھی مددہ آجائے وہاں دکھائے گا سارا میڈیا ان کو ہفتوں ہفتوں تک دکھائے گا لیکن لدھاک کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے لدھاک کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے اور اس سے بھی بڑا دکھ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بات نہیں کر رہے ہیں ایک جن سامانے بات نہیں کر رہا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ لدھاک ہمارے دیس میں مجھے ایسا لگی نہیں رہا ہے لدھاک بھارت کا ہی ایک حصہ ہے اور بھارتی ہی لدھاک کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون ساتھ دے گا آج لدھاک کے ساتھ وعدہ کلافی ہوئی ہے لدھاک کو دھوکہ ملائے مڑی پر جلائے کچھ سمیں پہلے لدھاک اب جل رہا ہے کچھ ٹائم بعد گزمیر جلے گا پھر پنجاب جلے گا اتر پردیش جلے گا بیہار جلے گا جس اکھنڈ بھارت کا نرمان کرنے کا ہم نے سپنا دیکھا تھا اب وہ سپنا ٹوٹتے ہوئے ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کھنڈت بھارت ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں دیکھا ہم انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وارس اپ پر آٹھ دس فوٹو لگاتا ہے اسٹیٹس پر اور آٹھ دس فوٹو کے ساتھ ایک دو ویڈیو لگاتا ہے یا تو وہ ویڈیو جو فوٹو ہوتے ہیں بھگوان کے نام پر یا پھر کسی موٹیویشنل سپیکر کی یا پھر موٹیویشن کی لیکن ان کے درد کو کیوں نہیں دکھاتا ان کے درد کو کیوں نہیں دیکھتا ان کے درد کا اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتا لدھاک کا فوٹو کیوں نہیں لگاتا لدھاک کی ویڈیو کیوں نہیں لگاتا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہم ایک عام انسان ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ ایسا ویوہر کر رہا ہے جیسے لدھاک بھارت میں نہ ہو سب سے بڑا دکھ مجھے اسی بات کا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پر کنٹینٹ بنانے والے ہیں بڑا بڑا کنٹینٹ دکھاتے ہیں بڑے بڑے ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر کنٹینٹ کیوں نہیں بنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے ہیں سوٹس کیوں نہیں بنا رہے ہیں ریلز کیوں نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ان کی ریلز چلتی ہیں سیلیبرٹیز کے اوپر یا کسی بڑا پاؤو والے کی ویڈیو وائرل ہو جائے یا چائے والی کی ویڈیو وائرل ہو جائے وہ لوگ ان کے ساتھ جا کر فوٹو کھچائیں گے ان کی ویڈیوز بنائیں گے ان کو سوشل میڈیا پر پرسارت کریں گے ہم کیول ان لوگوں کے پاس فوٹو کھچانے پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کی ویڈیو بنانے پہنچ جاتے ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں جہاں سے ووٹ بینک ہے نیتا ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن سامان نے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے فوٹو کی چانے جو وائرل ہو چکے ہیں میڈیا ان کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں جاتی ہے دھرم کی بات ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا ہے یہی دکھ کی بات ہے یہی سرم کی بات ہے اور ہمیں ہولی کے پانی میں ڈوب کر مڑ جانا چاہیے یدی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اتنا ہی نیویدن کروں گا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ جڑیں ان کے باتیں کریں ان کے مددے دکھائیں ان کے مددوں کو سیئر کریں سبھی لوگوں سے آپس میں ان کے پوٹوز اسٹیٹس پہ لگائیں ان کی ویڈیوز لگائیں اتنا سوشل میڈیا کو بڑھ دیں ان کے نام سے کہ ان لوگ اگر درد سرکار تک پہنچے اور سرکار کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ بھی بھار دیا ہے اور ہمیں جہاں سے ووٹ ملیں گی وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بس اتنا سا ہی آپ لوگوں سے نیویدن ہیں ملتے ہیں ان کی کسی اور بات کے ساتھ میں کسی ادھر ویڈیو میں کسی اور مددے کے ساتھ سب تک کے لئے دھنیواد جاہند